آپ سب چھوٹی عمروں کے بیٹھے ہوئے ہیں میں نے منچسٹر میں بیان کے ایک آگیا نوجوان بڑا دکھی سا رو بولنہ صاحب یہ واقعی ٹھیک بات ہے کہ جتنے گناہ ہیں اللہ معاف کر دے گا وہ اتنا ڈرہ ہوا تھا کہ اس کو یقین نہیں آرہا تھا میں کہاں جی یہ واقعی ٹھیک بات ہے کہ جتنے گناہ ہیں اللہ معاف کر دے گا میں کہاں جی یہ واقعی ٹھیک بات ہے میں کہاں یار بچے تو تطری پینتری سال ہے تو کتنے کو گناہ کیتے ہیں شروع تو انہیں بہت گناہ کیے پینتیس سال کے ہر لمحے میں تو انہیں گناہ اگر زمین سے آسمان تک گناہوں کی بھری ہوئی گندگی کو میرا رب ایک آنسو پر دھو کے صاف کر دیتے ہیں اس کرتے کو دھونے کے لیے ایک بالٹی پانی چاہیے ستر سال نہیں ستر ہزار سال نہیں ستر کروڑ سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے ایک آنسو کا قطرہ چاہیے جو باہر بھی نہ نکلے صرف اندر گھوم جائے تیرے پیالے قطر کر دے وہ ایک کترہ میرے تیرے ستر ہزار ستر کروڑ سالوں کے گناہوں کو دھو کے راکھ دے گا میرا آپ کا اللہ ایسا ہے تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں اب تک جتنے ہمسی خطائیں ہوئی ہیں تم یہاں توبہ کر لو سارے اور باہر نکل کر نئی زندگی شروع کرو ٹھیک ہے نا نیت کرتے ہو نا باہر بھی بچے سن رہے ہیں سارے میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اب انشاءاللہ اللہ کے فضو کرم سے آپ سب باہر والے اندر والے بڑے عمر چھوٹے عمر اگر سچے دل سے کہا ہے تو آپ سب ایسے بیٹھے جو سے ماں کے پیٹ سے نکل گیا صاف نماز نہیں پڑھی اب علماء سے پوچھ لے اب میں نے نمازیں نہیں پڑھی کیا کرو روزے نہیں رکھے کیا کرو کسی کہا کمارا کیا کرو گناہ ماف ہو گیا جتنا اللہ کو ماف کرنا پسند ہے میرے نبی کی ایک اور حدیث سنو کہ اگر تم سارے نیک بن جاؤں تو اللہ تمہیں موت دے کے جنت میں بھیج دے گا اور ایک قوم پیدا کرے گا جو گناہ کر کے بیٹھ کے روئیں گے پھر اللہ نے ماف کر کے خوش ہو گیا یہ میرا آپ کا اللہ ہے لہذا بڑے سے بڑی بھی خطا ہو جائے جھک کے مانگ لو دروازے کھلے ہیں اس کی رحمت کے ہر وقت ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں تو ٹھیکن انشاءاللہ